ٹرانسپرینسی کے اور اچھے نظام حکومت کے نعرے لگانا آسان ہے عملی طور پر اس کا اظہار مشکل ہے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی وہ گھوم پھر کے پاکستان میں کہیں نہ کہیں کرپ پریکٹسز کی طرف لے جاتی ہے دیکھیں کرپ پریکٹسز ہے بہت معاشروں میں تمام ممالک میں ہیں اس کی کیا سیورٹی ہے کیا سطح ہے کیا لیول ہے وہ مختلف ہے اور پاکستان کے اندر بھی قائد عاظم محمد علی جنہ کے بھی اگر آپ سٹیکمنٹس پڑھیں تو انہوں نے بھی ذکر کیا معاشرے میں کرپشن کا اور اس ناسور کا اور یقیناً یہ ایک ہمارے معاشرے کو کھوکھا کرنے والی ایک ایسی میں کہوں گی کہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے کہ ہم سب کو نجات حاصل کرنا چاہیے لیکن جو آپ نے بات کی کہ صرف نعرے لگانا اور اس کو خود پریکٹس نہ کرنا اور کوئی اگزامپور سیٹ نہ کرنا یہی پر میرا خیال ہے کہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور محمد زبیر صاحب نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی لی محمد بھائی تھوڑا سا جذباتی ہو گئے وہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک ہائی پیڈسل پر رکھ کر بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اماندار ہونے کے دعوے کرتے ہیں بڑا کچھا چھتھا اپنا بتاتے ہیں تو ایک معمولی انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی اگر آپ ایک گھر میں مقیم ہے اس کا میں سائز بھی نہیں معلوم کرنا چاہتی لیکن اگر اس کی کوئی پیچیرگی ہے ریجسٹریشن میں جہاں دوسرے گھروں کی بھی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بطور لیڈر آپ کوشش کریں کہ وہاں موجود بیگر لوگوں کو وہ فسیلٹی پہلے حاصل ہو اور آپ آخر میں آئیں کیونکہ یہی ایک پریکٹس جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے نہ کہ آپ دو ہزار تین کا قصہ اور دو ہزار بیس کے اندر صرف اس لئے کہ آپ وزیر آزم ہیں آپ بارہ لاکھ یا جو بھی رقام دے کر اپنا کام کروا لیتے ہیں تو دیکھیں یہ جو ازاد ہے یہ جو ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے ٹریٹمنٹ کا وہ لوگوں کے اندر احساس محرونی اور اس تکلیف بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے کہ ہم کیوں ڈیفرنٹلی ٹریٹ ہوتے ہیں ہمیں کیوں ایک کم تر عوام یا لوگ سمجھا جاتا ہے اور آپ کے پاس ایسے کونسی سوکھاپ کے پر ہیں میں کسی کے گھر پر اتراز نہیں کر رہی ہوں کسی کے پاس ایک ہے تو شازیہ اس کو تھوڑا اگر آگے لے کر چلیں اس بات کو آپوزیشن والوں نے پلان کیا ہوئے کہ ہم نے اکتیس جنوری تک انتظار کرنا ہے کہ حکومت استیفہ دے دے نہ اکتیس جنوری تک استیفہ دیا تو یکم فروی کو ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے حکومت نے سینٹ انتخابات کا اعلان کیا ہوئے اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی حکمت عملی ہے بھی ایسی کہ صرف سیاسی بیجکینی کو برقرار رکھنا ہے کیونکہ بظاہر آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں آپ میں اتنی طاقت بھی نظر نہیں آتی ہے حکومت نے بائی الیکشن کا بھی اعلان کر دیا اس میں بھی آپ حصہ لینے جائیں گے تو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ وہ کانٹر کر رہے ہیں مووز کو اور آپ کو کمزور کر رہے ہیں دیکھیں استیفہ کی جو بات ہے استیفہ کا ایک اپشنز ہیں ایک اپشن ہے دیگر اپشنز کے اندر جو ہم نے اپنے پاس رکھا ہے ہمارا ایک حق ہے اور وہ آئینی ہے آرٹکل سکسٹی پور میں ریزگنیشن کس طرح دیا جانا ہے وہ موجود ہے ہمارے رولز ہیں نیشنل سیمبلی کے وہ بھی واضح ہیں سوالے سے تو یہ ایک رائٹ ہے ایک میمبر کا اور ہم تو پارلمنٹ جس طرح سے یہ حکومت چلا رہی ہے ایک عرصے سے ہمیں بہت تشویش ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ پارلمنٹ جہاں پہ عوامی مسائل کو لانا ہماری ذمہ داری ہے وہاں حکومت کے کچھ ایسے لوگ بالخصوص ایسے منسٹرز ان کو ٹارگٹ اور ٹاسک دی جاتی ہے کہ وہ ہر عوامی ایشو کا جواب برتمیزی سے دیں لبو لہجہ خراب کر کے دیں غالم گلوش کے ساتھ دیں ہم مایوس نہیں ہوتے بات کرنے سے لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ پارلمنٹ کا کیا وقار اور پارلمنٹ کی کیا توقید زبیر صاحب سے بھی پوچھو زبیر صاحب مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ آپ لوگ کے پاس کوئی حکمت عملی ہے کیونکہ آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور حکمت جو ہے اس نے بائی لیکشن کا بھی اعلان کیا آپ نے بائی لیکشن میں بھی حصہ لینا ہے آپ نے سینڈ انتخابات کا اعلان کر دیا اس میں بھی حصہ لینا ہے تو آپ استیفے دیں گے کہ یہ کام کریں گے زبیر صاحب انہوں نے اپنے حکومت کھڑی کی انہوں نے ادھر ادھر سے ووٹس اٹھائے ہیں اور آج ان کے اتحادی جنہوں نے ان کو ووٹ دیئے وہ بھی ان سے ناراض ہیں زبیر صاحب تو حکومت تو اپنے نمبر سے بہت تشویش کا ازاد کر چکی ہے اور اندر ہی اندر بہت پریشان ہے سینڈٹ کے حوالے سے دیکھیں جب دیکشن ہونے ہیں وہ آئین میں لکھا رہے آرٹکل دو سو چھبیس